تو نرے اندر موڈی کا پریائے وچی شبد کبھی اتیاس میں میرا موقع مل گیا تو میں لکھواؤں گا اس میں مہا جھوٹا آدمی موڈی کے چہرے پہ ووٹ نہیں ملتے ہیں موڈی کے جھوٹ پہ ووٹ ملتے تھے اب وہ بھی نہیں ملیں گے اور سب سے بڑی بات کہ بھاجپا کے نیتا اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ ہم کتنے ناکابل ہیں کہ ہمیں موڈی کے چہرے پہ ووٹ ملتے ہیں ہم کسی کام کے نہیں ہیں پھر کہہ 80 کروڑوں کو بھائی تم اناس دے رہے ہو فری میں نرے اندر موڈی کا فوٹو چپکا کے کہے دے رہے ہو سنتالیس کے چکر میں آج کے لوگوں کو بھوکا کیوں مار رہا بھائی سنتالیس کے چکر میں آج کی جنتہ 80 کروڑ کیوں بھکمری کی کگار پہ آگئی کہ نرے اندر موڈی کو تہرے کو بھائی پردان منتری ان کو 80 کروڑوں کو کھانا دینا پڑ گیا چار سو بار انہوں نے سلنڈر بارہ کلو کا ہوتا ہے اس بار اب کی بار چار سو بار چار کلو سلنڈر کا ریٹ بتا رہے ہیں کنگنا رناؤت بول رہی ہیں کہ دوہزار چودہ میں ہمیں ازادی ملی ہے جو نیس سو سنتالیس میں ازادی ملی تھی وہ انگریجوں کی بھیگ تھی وہ بیف کانے والی محیلہ پہ میں بات ہی نہیں کروں گا میں اس سے بات ہی نہیں کروں گا بات کرنا لائک ہی وہ نہیں ہے وہ ہمارے جواب کے لائک ہی نہیں ہے اینڈ یہ دلدل بن چکا ہے کیچڑکا دلدل کمل کو اس بار اس دلدل کے اندر گسنا ہے نمشکار میں نور جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز دوہزار چوبیس کے لوکسوبہ چناف جو ہیں وہ بہدی نزدیک ہیں سب ہی پارٹیاں جو ہیں پرچار پرسار میں لگی ہیں اس میں ایک اور چیز جو ہے سامنے آ رہی ہے کہ جو ہیما مالینی جو ہیں وہ فسل کاٹنے نکل چکی ہیں پہلے سے دوہزار انیس میں اور اب دوہزار چوبیس میں تو وپکش لگتار یہ سوال کر رہا ہے کہ ہر چار سال بعد ہی ان کی فسل کیوں کٹتی ہے اسے چیز پر بات چیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے گاوہ جی سر کیا کہیں گے کہ چار سال بعد فسل کاٹنے نکلی ہیں وہ دیکھیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا یہ مطورہ کی جنتہ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیسا سانسک چاہیے جو ہمارے سکھ دکھ میں ہر ٹائم ہمارے بیچ میں بیٹھا ہے یا پانچ سال چار سال میں ایک بار دو بار ہیلیکوپٹر سے اترتا ہے اور اترنے کے بعد اس کے من معافق گاڑی نہیں ملتی تو اپنے عدیگاریوں کو ڈاٹ لگاتا ہے کہ میں نے بڑی گاڑی ہی مجھے چاہیے اور ایک آدھ فسل کاٹنے کا سٹنٹ ڈاما کر کے یا کچھ اس طرح کے باتشت کر کے نکل جائے تو جنتہ سمجھے کہ دس سال میں جنتہ کو دس سال میں بھاجپا کے ساشنگال میں ہیما مالینی نے مطرہ کی جنتہ کی ترقی کے لیے مطرہ کے بچوں کی ترقی کے لیے مطرہ کے محلاؤں کی ترقی کے لیے مزوروں کی ترقی کے لیے کامگاروں کی ترقی کے لیے منرے کا مزوروں کی ترقی کے لیے کہ کیا کیا کھلی فصل کاٹنے سے ساشن نہیں چلتا فصل کاٹنے سے جنتہ کے مدد حل نہیں ہوتے دنیا بر کے مدد آج مطرہ میں ہیں اس پر کیا کیا وہ وہاں کی جنتہ کو سوال پوچھنا چاہیے وہ یہ نا کہ ایک بار موقع دے کے دے کے سب ہی مددوں پر بات چیت کریں گے اسی کا بھی حل نکالیں گے کتنا موقع دینا ہے دس سال کم موقع ہوتا ہے تیسری بار بھی تو موقع مانگ رہے ہیں پانچوی بار بھی مانگ سکتے ہیں ان کا کیا ہے یہ جنتہ کو سمجھنا ہے یہ تو مطرہ کی جنتہ کو سمجھنا ہے کہ دس سال کے ساشن کال میں مطرہ میں کیا ہوا مطرہ میں گنڈا گردی بڑھ گئی مطرہ میں جام کی ستھیتی یہ ہے کہ نیشنل ہائیوے سے آپ مطرہ پار ایک گھنٹے میں نہیں کر سکتے آپ دلی سے نکل جاؤ اور لگناؤ پہنچ جاؤ ایک مطرہ پوائنٹ ایسا ہے جس کو پار کرنے میں ایک گھنٹہ لگتا ہے لیکن ایک اور چیز ہے کہ وہ ان کو کہنا ہے کہ زمینی اس طر پر جو ہے کانگریس پارٹی کی کوئی نیتا نہیں دکھ رہے راہل گاندی کے علاوہ کم سے کم جو بھاچپا کے نیتے ہیں وہ جگہ جگہ جا رہے ہیں مل رہے ہیں کون نہیں دکھ رہے ہیں میڈیا نہیں دکھا رہا ہے سوشل میڈیا دکھا رہا ہے کون نہیں دکھ رہا ہے اب نام لیجیے نا کون نہیں ہے میرے چیرمن بکس کا یہ کہنا ہے بکس تو ہم ہو گئے بکس تو یہ بھی کہتا ہے کہ بھارت میں کوئی نہیں آیا چائنا گوسائی نہیں ہے بکس تو یہ بھی کہتا ہے کہ مہنگائی ہے ہی نہیں بکس تو یہ بھی کہتا ہے کہ مہیلاؤں پہ آتھا ہے چار نہیں پڑے ہیں بکس تو یہ بھی کہتا ہے کہ بھارت میں بھکمر ہی نہیں ہے بکس تو یہ بھی کہتا ہے کہ بھارت میں بیروزگار ہی نہیں ہے ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جو گریبی ہے صرف پانچ پرتیشت رہ گئی ہے پھر کہای اسی کرنوں کو بھائی تم مناس دے رہے ہو فری میں نرندر موڈی کا فوٹو چپکا کے کہای دے رہے ہو ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ موڈی کے چہرے پر ہمیں ووٹ ملیں گے موڈی کے چہرے پر ووٹ نہیں ملتے ہیں موڈی کے جھوٹ پر ووٹ ملتے تھے اب وہ بھی نہیں ملیں گے اور جب اور سب سے بڑی بات کہ بھاچپا کے نیتا اس بات کو پروو کرتے ہیں کہ ہم کتنے ناکابل ہیں کہ ہمیں موڈی کے چہرے پر ووٹ ملتے ہیں ہم کسی کام کے نہیں ہیں لیکن جنتہ یہ کہہ رہی ہے کہ چاہے بھاچپا کچھ نہ کرے لیکن ہم دھرم کے نام پر ووٹ ضرور دیں گے کتنی جنتہ بول لئی ہے اگر ہم جاتے ہیں پبلک اپینین کرنے تو جنتہ کا خاص کر یہی کہنا ہوتا ہے کتنی جنتہ بول لئی ہے آج نزندر موڈی کو سو کروڑ میں سے بتیس کروڑ ووٹ ملے تھے تو اٹھ سٹھ کروڑ بتیس کروڑ ملے ہیں تو اٹھ سٹھ کروڑ ووٹ تو خلاف ہے نا وہ ووٹ نہیں ہے کیا وہ جنتہ نہیں ہے کیا ان کی آواز نہیں ہے ان کی تکلیف نہیں ہے لیکن ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی جو دس سال میں ہم نے کام کرے آگے کی اور ہم نے نیتیا بنا لی یہ صرف ٹریلر تھا آج میرے گھر میں میرے بچے کو نوکری نہیں ہے پریوار میں پریوار کی آمدنی کم ہو گئی آدمی کی جو آدمی نوکری کرتا تھا اس کا بھی روزگار چلا گیا یا تنکھا کم ہو گئی بہلاوں کو نوکری ملنی بند ہو گئی لیکن نرندر موڈی کا ویزن ہے جو آج کا آدمی ہے اس کے بچے کو نوکری نہیں ہے اس کے پوتی کی نوکری کا بند ہو پس کر رہا نرندر موڈی کتنا دور درچی ہے آپ کا پردان منتری سنتالیس تک کا لے کے چلتے ہیں مجھ سے ہی راشتے بنائیں گے سنتالیس کے چکر میں آج کے لوگوں کو بھوکا کیوں مار رہا ہے بھائی سنتالیس کے چکر میں آج کی جنتہ اسی کروڑ کیوں بھکمری کی کگار پہ آگئی کہ نرندر موڈی کو تیرے کو بھائی پردان منتری ان کو اسی کروڑ لوگوں کو کھانا دینا پڑ گیا وہ اس کا جمع دار کون ہے اگر جنتہ اتنی ہی پریشان ہے تو تیسری بار ہیٹرک کیسے مار رہے ہیں وہ مار رہا ہے اس کا کہنا ہے موڈی جی کا کہنا ہے چار سو پار ہیٹرک ماریں گے اس بار تیسری بار بھی آپ بات کو نہیں سمجھے چار سو پار انہوں نے سلندر بارہ کلو کا ہوتا ہے اس بار اب کی بار چار سو پار چار کلو سلندر کا ریٹ بتا رہے ہیں اچھا سولہ سو روپے کا سلندر کریں گے تین کلو سلندر کا ریٹ بتا رہے ہیں چار سو پار آجے لیٹر ڈیزل کا ریٹ بتا رہے ہیں وہ چار سو پار وہ ایک پاؤ ڈال کا ڈائی سو گرام ڈال کا ریٹ ہم چار سو پار کر دیں گے وہ بتا رہے ہیں بات کو سمجھو جو ای 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 ایو کا لوکل ڈکٹ دس روپیہ کا ملتا تھا وہ چار سو پار کرنا ہے یہ جو جتنی ریلوے ہے آپ کے میرے باپ دادا کی جو محنت کی کمائی سے جو ٹیکس گیا ہے آج تک جب سے دیش آجاد ہوا ہے لاکھوں کلومٹر کی ورڈ کی سب سے بڑی ریلوے کی لائن جو ہم لوگوں کی بچ گئی وہ ریلوے کی لائن کو بیچ کر کے اس پر جو پرائیویٹ چین چلے گی آج اس ساٹھ کلومٹر چلنے کا جو مست پاس اسی نبرے پہ کیا ہوتا تھا وہ اس کو مست کو بند کر کے ٹکٹ چار سو روپیہ کا لینا ہے بات کو سمجھئے آپ آپ موڈی کے بھرمی مت وضا کیجئے جس طریقے سے گیرانٹیاں دیتے ہیں موڈی جی کہ ہماری گیرانٹی کبھی فیل نہیں ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہے راہل گانڈی جی نے اپنی گیرانٹیاں لائے ہیں تو یہ ان کی گیرانٹی سے کس طریقے سے الگے کہ جنتہ بشواس کرے پہلی بات تو موڈی کی کتنی گیرانٹیاں فیل ہوئی ہیں بتاہیتا ہوں مہنگائی کی مار بہت ہوئی ووٹ میرے کو دے دو مہنگائی کتنے گناہ بڑھ گئی میلاؤں پر اتی اچار ہوا ووٹ میرے کو دے دو میلاؤں کے روچ کتنے بلاتکار ہو رہے ہیں نرندر موڈی کے گجرات میں پچھلے پانچ سال میں ساٹھ ہزار کا ڈاٹا تو کرائیم ریپورٹ کرائیم بیورو دے رہا ہے کہ ساٹھ ہزار سے اوپر میلائیں گم میں ہیں گجرات میں باقیوں تو چھوڑ دو ٹھیک ہے نرندر موڈی نے بولا تھا کہ بہت ہوئی گیس ڈیزل کی مار آپ کی بار موڈی کی جھوٹی سرکار اب جھوٹی سرکار لگنا چاہیے اب بھئیہ ہم چار سو روپے میں سلنٹر دیتے تھے آپ کو مہنگا لگتا تھا گیرہ سو روپے کا آپ کو سستہ لگ رہا ہے اس ٹائم کروڈ کا ریٹ کتنا ڈبل ٹریپل ہوتا تھا لیکن ہم پھر بھی پچھپن ساٹھ روپے لیٹر پیٹرول دیتے تھے آج سو روپے لیٹر ہو گیا ہے تو نرندر موڈی کا جو اگر کوئی پریائے وچی ہے تو نرندر موڈی کا پریائے وچی شبد کا بھی اتیاس میں میرا موقع مل گیا تو میں لکھواں گا اس میں مہا جھوٹا آدمی تو اس مہا جھوٹے آدمی کی ایک بھی گارنٹی کوئی پوری ہوئی ہو تو میرے سامنے آپ کسی سے بھی ڈیویٹ کروا سکتے ہیں میرے آفیس میں آ جائے سممان کے ساتھ مجھے کہیں لے چلنا ہو کبھی مجھے بلا لینا راہول گاندی کی گارنٹی میں کیا انتر ہے راہول گاندی کی گارنٹی جتنی بھی ہماری ابھی راجستان کی سٹیٹ گورنمنٹ سرکارتی اشک گیلو جی نے چلائی چھتیز گھر میں بھوپیش بھگیل جی نے چلائی ہم ابھی کرناٹکہ میں چلا رہے ہیں ہم ابھی تلنگانہ میں چلا رہے ہیں ہم ابھی ہماشل میں چلا رہے ہیں ہم نے جو جو وعدے کیے سلنڈر پانچ سو روپیہ دیا مہیلاؤں کو ایک ازار پہ مہینے کی سکیم یا کچھ سکیم ہم کرناٹکہ میں لائے تھے ہم نے لاغو کر دی کتنے کروڑ روپے کا ہمارا بجٹ اس کا سال کا جارہ ہم نے لاغو کر دی بچوں کی بچوں کی سرکشہ بچوں کی سکشہ کے لیے ہم نے آتمندن سکول انگریجی سکول ہم نے اتنے بنائے وہاں پہ کونونٹ کے لیول کے سکول چھتیز گھڑ میں ہم نے بنائے کسانوں کے لیے ہم نے رنڈ ماف کر دی ہے اس کے بعد ہم نے پچاس پیسے کلو ہماری سکیمتی گوبر خریدیں گے ہماری سٹیٹس جہاں جہاں تھی پچاس پیسے کلو گوبر خریدا وہ گوبر بیچ بیچ کے دو دو چاڑ چاڑ سال میں مہیلاوں نے اپنی لڑکیوں تک کے لیے سکوٹی خرید لی مطلب اس بار انڈیا الائنس جو ہے وہ انڈیا پہ بھاری پڑھنے والا ہے انڈیا کہیں نہیں ہے یہ انڈیا دلدل بن چکا ہے کیچڑ کا دلدل کمل کو اس بار اس دلدل کے اندر گسنا ہے جو ان کا کمل نشان ہے نا بخمر انہوں نے فہلا دی اسی کروڑ لوگ اور میں نہیں بول رہا ہوں آپ یہ مت بولیے کہ میں کانگریس ہوں کانگریس کے آفیس میں ہوں یہ آنکھڑے بول رہے ہیں یہ تو دلندر بہتی ان بھاچپائیوں کو شرم نہیں آتی کہ ہم اسی کروڑ لوگوں کو ہر مہینے پانچ کلو کلو راشن دینے کی نوبت کیوں آئیں اس پہ بات کرو نا وہ بات کرو اب اس پہ کہیں گے کنگنا راناوت پہ آپ کا کیا کہنا جس طریقے سے وہ اپنے جو چیزیں بول رہی ہیں کی دوہزار چودہ میں ہمیں ازادی ملی ہے جو سو سنتالیس میں ازادی ملی تھی وہ انگریجو کی بھیگ تھی اور بیف کانے والی مہیلہ پہ میں بات ہی نہیں کروں گا وہی وہی بولی تھی نا میں تو نہیں وہی اس کا ہی ایک ویڈیو چلتا ہے میں تو نہیں بول رہا وہی بولی تھی میں اسے بات ہی نہیں کروں گا بات کرنا لائک ہی وہ نہیں ہے ایک اور چیز بولوں گی جو پرشاند کشور کا جو وہ بیان دے رہے ہیں کہ جو اگر راحل گاندی سے نہیں ہو رہا ہے تو یہ آلوکتان تریک ہے وہ چھوڑ دیں اس چیز سے اب کیا کہیں گے ارے وہ فالتو آدمی ہے اس کو بولو تو چھوڑ دے راجنیتی تیرے بس کی نہیں ہے بیہار میں تیرا کچھ نہیں ہونا ہے اپنے آپ کو روج تو نے دو سال میں بیہار میں کیا کیا اس کا ریپورٹ کار دے دے ہمارے راحل جی یہ ہم کانگریس کے لوگ جو کر رہے ہیں تیرے دیسے آدمی کو فالتو آدمی کو ہمیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا یہ ہے راحل جی کے سامنے کون ہے آج کی ڈیٹ میں پورے ورڈ میں آج اس راحل گاندی جی کا نام ہو رہا ہے کہ جمہو سے کنیا کماری کنیا کماری شروع ہوئے جمہو کشمیر تک ادھر سے نور تیس سے شروع ہوئے گجرات تک انہوں نے پیدل جمین نابدی پورا ممبئی تک اس آدمی کے آزادی سے پہلے جرور سنا کرتے تھے کہ ماتمہ گاندی پہ پیدل یاترہیں کیا کرتے تھے ماتمہ گاندی جی اور لاکھوں لاکھوں لوگ ان کی بھیڑ اس کے پیچھے چلتی تھی ان کے اس کے بعد ہم نے اب دیکھا ہے آزادی کے بعد ایک نیتہ بتا دو بھلی ہمارا رسس تو چھوڑ دو آزادی سے پہلے تو رسس کے جو پورکھے تھے وہ تو انگریجیوں کی دلالی کرتے تھے اب بتا دو کون چلا ہے جو گریب کی آواز مجلوم کی آواز جنتہ کی آواز شرمک کی آواز مہیلاؤں کی آواز چھاتروں کی آواز بند کے وہ آدمی وہ نیتہ نکلا ہے اس کو آپ بولتے ہو کہ راہل گاندی کو چھوڑ دینا چاہیے پاپو بھی کہا جاتا ہے انہیں ارے ان کا دیکھیں میں نے کیا بولا یہ سب یہ جو جو یہ باتیں بول رہا ہے نا ہم اس پر جواب دینا ہی نہیں چاہتا ہے وہ ہمارے جواب کے لائک ہی نہیں ہے ایک آخری سوال لینا چاہوں گے کہ جس طریقے سے بول رہے ہیں کہ اگر ڈیے کی سرکار آ جاتی ہے مطلب اگر بھاچپا سرکار آ جاتی ہے تو چنا بھی نہیں ہوں گے پھر اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے دیکھیں پہلی بات تو بھاچپا کی ڈیے بھاچپا اور ڈیے ایلائنز سے وہ نہیں آ رہا ہے لیکن یہ آشانگ کا غلط نہیں جتائی جا رہی ہے جس حساب سے ان کے میمبر او پارلیمنٹ کے مو سے دیکھیں باتیں نکلنی شروع ہو گئی ہم سمیدھان بتل لیں گے یہ تو ان کے میمبر او پارلیمنٹ بول رہے ہیں نا تو سمیدھان بدلنے میں جو ہمارا ایک ڈھانچہ ہے سمیدھانک اس کو انہوں نے آج بھی کرش کر دیا ہے یہ نرندر موڈی کو اپنے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اس ٹائم وہ جو چناو لڑ رہا ہے اپنے آپ کو اور عمی شاہ کو بچانے کے لئے لڑ رہا ہے کیونکہ جیون میں اتنی اتنی گلتیاں کر دی ہیں اتنا بھرستہ چار کر دیا ہے اتنا دیش کو گڑے میں گسا دیا ہے چاہے ہماری ارتھوے بھرستہ کی نیتی ہو چاہے ہماری سینہ ہو چاہے ہمارا انفرسٹرچر ہو اس نے اتنا بھرستہ چار اس میں بھرستہ کی سرکار کے سمیں ہو گیا ہے اگر سرکار کل کو چینج ہو جاتی ہے تو اس کا جواب دیں نرندر موڈی بنیں گے کیونکہ سرکار کے مکھیاں ہیں تو اب وہ اپنے آپ کو بچانے کے لئے جنگ لٹ رہے ہیں ان کو دیش سے کوئی مطلب نہیں ہے دیش سے مطلب ہوتا تو آج سے دو سال دھائی سال پہلے نرندر موڈی کے میمبر و پارلیمنٹ نے جو نورتیس کا میمبر و پارلیمنٹ ہے بھاچپا کے میمبر و پارلیمنٹ ہے اس نے سنسط کے اندر جا کے بولا تھا کہ آج میرا نورتیسٹ خطرے میں ہے چائنا ساٹھ کلومیٹر اندر آ چکا ہے جب اس پر یہ لوگ ٹپپڑنی نہیں کیے تو یہ دیش کے دروہی لوگ ہیں کتنا میں آپ کے مادیم سے بولنا چاہتا ہوں جو اپنے میمبر و پارلیمنٹ کی بات نہیں سن رہے ہیں کانگریس تو بولے گی چھوڑ دیجئے باقی دل بولیں گے بکشی چھوڑ دیجئے جب آپ اپنے میمبر و پارلیمنٹ کی بات نہیں سن رہے ہیں اور اس کے بعد جنتا میں بھی وہ لوگ جو اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں تو ان کو بھی جمعہ دارا ہوا کل کو جتنی مچنی دیش کی سیماوں کے ساتھ ہوگی اس کا ایک ایک آدمی وہ جمعہ دار رہے گا جو موڈی کے بہکاوے میں میڈیا کے بہکاوے میں میڈیا کے ایک پرپنچ میں فس کے جو چپرا یہ لوگ جمعہ دار رہیں گے بہت بہت شکریہ تو سیری طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موڈی جی ہے اپنے لیے جنگ لڑ رہے ہیں دیش کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں تو اس پوری باتچیت پر آپ کی کہہ رہا ہے میں کمنٹ وکس میں ضرور بتائیے گا دیش کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں